تو یہ جو شباز شیف صاحب وزیراعظم بن جائیں گے یہ پیپس پارٹی نے تو اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر لیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اچھے ایک اور پوائنٹ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں بگیڈر صاحب خوصہ صاحب اگر آپ میرے ساتھ موجود ہیں خوصہ صاحب آپ نے بگیڈر صاحب کو بھی سنے شباز شیف صاحب وزیراعظم بنیں گے آپ کو بھی بتا ہے کہ حالات آپ لوگ کہتے ہیں بڑے خراب ہیں اس ٹائم پہ اب جس کے پاس بھی اگلی حکومت جائے گی اس کے لئے بہت بڑا پریشر ہوگا اور بہت بڑا چیلنج ہوگا تو یہ جو شباز شیف صاحب وزیراعظم بن جائیں گے یہ پیپس پارٹی نے تو اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر لیا کہ ساری تنقیدوں کا رکھ شباز شیف صاحب پہ ہو جائے گا پھر نون لیگ پر ہوگی ہم ابھی تو کنسنس سے جو ہے ساری جماعتوں کو فات لے گا صحیح آپ کی پارٹی کا اندخابی نشان تیر ہے بھئی ایک تیر سے اتنے شکار دیکھیں یہ ابھی بھی سندہ اس میں ہو رہا ہے اور یہ محترم آسف علی زرداری صاحب نے دوبارہ اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں جتنی وہ اس پہ ادراک رکھتے ہیں جتنا تدبر اور جتنے آسفلے کے ساتھ اور دیکھئے گا یعنی صاحبت کے ایک زرداری صاحب پہ بھاری نہیں میں یہ تو خیر نہیں کہوں گا یہ ہمارا برکر تو کہتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ اب زرداری صاحب نے ایک نیشنل کنسنسس پیدا کروایا ہے ایک نیشنل کنسنسس اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑے پن کا انہوں نے ثبوت دیا جس طرح انہوں نے اٹھارویں ترمیم میں ایک بڑے پن کا ثبوت دیا تھا کہ تمام اپنے اختیارات جو ان کی وجہ سے نہیں تھے وہ تو جنرل پرویز مشرف دے گیا تھا تمام مرکول سے ریاستی جو اختیارات تھے وہ سارے لکھے سارے جو ہے صدر میں مرکول تھے لیکن انہوں نے سارے پارلیمنٹ کو لوٹا دیئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے